نحمد بن صلی اللہ رسولہ الكریم اما باقا اعوذ باللہ من شیطان الرجیم رب شحلی صدری ویسرلی امری وحلل ابدتا من لسانی اقاف قولی رب زدنی علم ربنا فقینا فددین اللہو ماینی اسعالوکا علم نافن وعمل متقبلن ورزکن طیبن واسم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ جی پارہ نمبر 23 سورہ یاسین اچھا جی یہ اس کی نا ایک کوئی رویو دیکھ لیتے ہیں سورہ یاسین کا اچھا ایک اور چیز جو یاسین کے ساتھ ہے کہ انسان جب زندگی میں غلط کام کرے اور اس کو کچھ فائدہ مل رہا ہو نا تو اس سے سمجھنا چاہیے کہ یہ اللہ وان کر رہا ہے اللہ اس کو ڈھیل دے رہا ہے اور جب کوئی آفت آئے تو پہلا خیال کرنا چاہیے کہ میں نے کوئی غلطی تو نہیں کی جب آپ کے پاس کسی بھی طرح کی پرابلم ہے آپ دیکھیں میں نے حقوق اللہ حقوق اللہ بات میں کوئی ڈنڈی تو نہیں ماری اور جب انسان بیمار ہو جائے یا اولاد کی طرف سے کوئی مسئیبت ہو یا کوئی آزمائش ہو تو وہ سوچے میں نے کہاں بھول کی ورنہ وہ منافق جیسا ہو جائے گا تو میں ہر پل اپنا جائزہ لینا چاہیے کہ میں نے کہاں غلطی کی اور مومن کا رجوع فوراں اللہ ہوتا ہے وہ تعویلیں بہانیں لیم ایکسکیوز نہیں دیتا وہ فوراں اللہ کو رجوع کرتا ہے اور ایک اور چیز آزمائش میں انسان یا تو اللہ کے قریب ہو جاتا ہے یا وہ دور ہو جاتا ہے اور آزمائش مانگنی نہیں چاہیے آزمائش انسان کو نکھار دی ہے تو سورہ یاسین کو قرآن کا دل کہا گیا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ اس میں دین کی دعوت کا بہت خوبصورت انداز سے پیش کیا گیا ہے جس سے ہمارے دل میں دھڑکن تیز ہو جاتی ہے ہماری روح بیدار ہو جاتی ہے اس میں عقیدہ توحید رسالت اور آخرت کو انتہائی محسر انداز میں بیان کیا گیا ہے اور خاص طور پر اس میں آخرت کا نقشہ کھینج کے لوگوں کو جنجوڑا گیا ہے اور اس کے آغاز میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے رسالت کے اسباب میں قرآن حقیم کو پیش کیا گیا ہے کہ یہ حکمت قرآن حکمت بھرا قرآن اس بات کی شہادت ہے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں اور آپ لوگوں کو صراط مستقین کی دعوت دے رہے ہیں اور یہ قرآن جو ہے بہت بڑا احسان ہے اور اباوشداد کی اندھی تقلید اور خواہش نفس کی پیروی نے لوگوں کی آنکھوں میں پردہ ڈال دیا ہے نہ وہ ماضی سے سبق لے رہے ہیں نہ مستقبل کا ان کو دھیان ہے تو یہاں پر بتایا جا رہا ہے کہ اس سورہ یاسین میں جو اللہ سے ڈرے نصیحت کو سنے اور اللہ کے پاس ہمارا تمام ریکارڈ موجود ہے اور دوسرے رکوع میں اللہ تعالیٰ نے اس سورہ یاسین میں بتایا گیا ایک بستی والوں کی مثال عبرت پیش کی گئی اور اس میں مقصود یہ تھا کہ کفار کو وان کیا جائے کہ جس طرح بستی والوں نے اللہ کے رسولوں کو جھٹلایا اور اگر تم بھی اسی روش پر چل پڑے تو پھر تمہارا بھی انجام وہی ہوگا اور پھر مومنین کو تسلی دی گئی ان کو بشارت دی گئی اور شہادت حق پیش کرنے والوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے کیسا انعام رکھا ہے تیسرے رکوع میں اس کائنات میں موجود اللہ تعالیٰ کی قدرت و حکمت و نظام ربوبیت کی طرح توجہ دلائی گئی اور پھر کفار کے رویے پر تنقید کی گئی انہیں عذاب اور قیامت سے ڈرائیا گیا اور گزشتہ قوموں کے حال سے عبرت پکڑنے کے لیے کہا گیا ان کو واضح نشانیاں دکھائیں گئی کہ جو کوئی سے مو پھیر لے تو پھر آپ دیکھیں کہ یہ اس میں تم لوگوں میں عقل نہیں ہے اللہ تعالیٰ بڑے پیار سے شکوا بھی کریں کہ تم لوگوں کو اس چیز کا احساس نہیں عقل نہیں ہے اتنی بڑی قدرت کاملہ خود انسان اپنے آپ کے اوپر دیکھے تو کتنی بڑی اللہ تعالیٰ کی نشانی انسان کے اپنے اندر ہے کہ کس طرح ہمارے ہاتھ پاؤں کام کر رہے ہیں تو اللہ کے لیے اپنے وعدے پورا کرنا کچھ مشکل نہیں وہ ایک چشم زدن میں ایک چنگھار کی صورت میں پورا ہو سکتا ہے اور کسی کو لب ہلانے کی فرصت نصیب نہیں ہوگی چوتھے رکوع میں قیامت کی منظر کی تصویر کشی کی گئی ہے اہل ایمان اور منقرین کے انجام کی تفصیل بیان کی گئی ہے اور رکوع کے آخر میں اور پانچے رکوع کی ابتدا میں منقرین کو وان کیا گیا ہے یہ سب اللہ کی طرف سے ہے اللہ چاہے تو ان کو سلب کر سکتا ہے یعنی کہ جو نیمتیں جس پر ہم اترا رہے ہیں اللہ اپنی بلیسنگز واپس بھی لے سکتے ہیں اور اس میں کہا جا رہا ہے کہ اپنی اکل سے کام لو اور آخر میں صورت کے تمام مضامین کو اعادہ کیا گیا رضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلیل دی گئی ہے کہ آپ کا کام زندوں کو جگانا ہے جو لوگ مردہ ہو چکے ان پر آپ کا کلام جو ہے وہ کارگر نہیں ہو سکتا توحید پر ایک نئے انداز سے استدلال کیا گیا ہے اور آخر میں آخرت کے اسباب میں نشات اولہ سے نشات ثانیہ پر دلیل دی گئی ہے یعنی کہ جس ذات نے پہلی بار پیدا کیا اس کے لئے دوسری بات پیدا کرنا کوئی مشکل کام نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ ہمیں آج جو ہم نے سورہ یاسین پڑھی ہے اس کے سبق ہم سیکھ سکیں شرع صدر دے اور اپنی پریکٹیکل زندگی میں اس کو لاسکیں اور روٹین بنا لیں کم از کم سورہ یاسین کی طلاعات جو ہے وہ روز کرسکیں وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَا سُبْحَانَةَ اللَّهُ مَوَا بِحَمْدِقَ نَشَّدُ لَا إِلَا 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 إِلَا